ادم اعتماد میں ووٹ گنا ہی نہ جائے تو وزیراعظم ہٹایا ہی نہیں جا سکتا ووٹ کی مشک ہوتی ہے اسی لیے اسے گنا بھی جائے لگتا ہے کہ آرٹیکل 63 اے کا فیصلہ تحریک ادم اعتماد غیر مؤثر بنانے کے لیے تھا جب آئین میں لکھ دیا گیا کہ نہ ہل رکن ڈی سیٹ ہوگا تو ڈی سیٹ ہی ہوگا آرٹیکل 63 اے نظر سانی کیس میں چیف جاسس کے نماغ چیف جاسس کی سربراہی میں پانچ شکنی لارجر بنچ نے سمات صدر سپریم کورٹ بارش اہزاد شاکت نے کہا صدر پاکستان نے ریفرنس میں چار سوالات اٹھائے تھے ریفرنس میں یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا منہر فراقین اسمبلی کا ووٹ شمار ہوگا سپریم کورٹ نے ریفرنس پر رائے دے کر آئین میں نئے الفاظ شامل کیے ایڈیشنل اٹاری جورنل نے کہا کہ منہر فراقین کا ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا ڈی سیٹ کرنے کا حکم فیصلے میں نہیں چیف جاسس نے کہا کہ آئین میں تحریک عدم اعتماد وزیراعظم اور وزیراعلا کا انتخاب اور منی بل کی وضاحت موجود ہے جب آئین واضح ہے تو اس میں اپنی طرف سے کیسے کچھ شامل کیا جا سکتا ہے کسی رکنس امبلی نے ضمیر کی آواز پر ووٹ دیا اس کا فیصلہ کون اور کیسے کرے گا میں کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں لینا چاہتا جو اصول دوسروں کے لیے ٹیک کیا گیا اس کا اطلاق ہم پر بھی ہوتا ہے کسی کے ضمیر کا معاملہ تیہ کرنا مشکل ہے پی ٹی آئی کا ترے سٹھ ایک کیس میں نئے بینچ کی تشکیل پر اعتراض بانی پی ٹی آئی کے وکیر علی زفر نے اعتراض اٹھایا تو چیف جاسس نے کہا ہم آپ کو بعد میں سنیں گے ابھی آپ بیٹھ جائیں ہم چیزوں کو اچھے انداز میں چلانا چاہتے ہیں آج کل سپریم کورٹ میں کچھ بھی بند دروازوں کے پیچھے نہیں ہو رہا جسٹس منیب کو بینچ میں شمولیت کی ترخواست بھیجی گئی مگر انہوں نے اپنی پوزیشن بڑھ کر آ رکھی میں نے کمیٹی میں جسٹس منصور علی شاہ کو شامل کرنے کی سفارش کی ججز کمیٹی میٹنگ میں جسٹس منصور علی شاہ کا انتظار کیا گیا ان کے انکار کے بعد ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا جسٹس منصور علی شاہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں پھر شریک نہ ہوئے ذرائع کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس چیف جسٹس کی زیرے صدارت ہوا چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کا نام تجویز کیا جسٹس منصور کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے پر جسٹس نائم کو شامل کر لیا گیا آرٹیکل ترے سٹے نظر سانی کیس کا نیا بینچ تشکیل جسٹس منی بختر کی جگہ جسٹس نائم اکتر افغان کو بینچ میں شامل کر لیا آئین کہے گا آئینی عدالت ہوگی تو آپ کو ماننا پڑے گا عدالتوں کا کام آئین کی تشریح کرنا ہے آپ آئینی عدالت کو نہیں مانتے تو پریکٹس چھوڑ دیں بلاول پھٹا کا بلوچستان ہائی کو اٹبار سے خطاب کہاں مرکے بنائے کا ایک کال قانون کا خاتمہ ضروری ہے عدلیہ ہمیشہ پارلمن پر حملہ آور رہی ہے افتقار چودری جیسے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ریاست ماں نہیں باپ بن گئی آپ چاہتے ہیں کہ فیصلے ہوتے رہیں اور کوئی سوال بھی نہ ہو توہینی عدالت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جج کے خلاف بولے تو اسے زندگی بھر کے لیے سزا ملے کیا آزاد یہ اظہار یہ ہے کہ آپ فیصلہ دیں اور وزیراعظم کو نکال دیں آپ اٹھارویں اور انیسویں تنمیم میں تبدیلی کریں اور ہم چون تک نہ کر سکیں وزیراعلا کے پی نے وفاق پر لشکر کشی کی تو قانون حرکت میں آئے گا پی ٹی آئی ملک کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہے وفاقی وزیر اطلاعات آتارہ کہتے ہیں علیہ منگنڈا پور کو انقلاب لانا ہے تو خیبر پختونخواہ میں لائیں یہ معاشری بہتری کو سبوتاچ کرنا چاہتے ہیں یہ کبھی اپنے آزائی میں کامیاب نہیں ہوں گے پارلیمان بالا دستدارہ ہے قانون سازی کرنا پارلیمان کا اختیار ہے پارلیمان کی منشاہ اور اختیار پر سیاست نہیں ہونی چاہیے آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھیں گے بانی پی ٹی آئی فلسطین کاؤس کے لیے بات کیوں نہیں کرتے ان کا اسرائیل کے ساتھ کیا رشتہ ہے وزیراعظم نے جانا اسمبلی میں کشمیر اور فلسطین کام بھرپور مقدمہ لڑا قومی اسمبلی اور سینٹ کے پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس بلانے کا فیصلہ نہیں ہوا سیکرٹری قومی اسمبلی کا کہنا ہے اجلاس سے متعلق فیصلہ ہوا تو باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا مولانا فضل رحمان کو منانے کامیشن وفاقی وزیر اداخلہ محسن نقبی کی مولانا فضل رحمان سے ملاقات جی جوائی کا امیر منتخب ہونے پر مبارک بات دی کہا پارلیمان کی بالا دستی اور جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے مولانا کا کرتار قابل تحسین ہے جی جوائی نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی کوشش ہے آئینی ترامیم کا عمل فرد واحد کے لیے نہ ہو رہنما پیپولز پارٹی سرنٹر شریر احمان کی میڈیا سے گفتگو کہا پارلیمان اپنا حق منوانے کے لیے کیوں کچھ نہ کرے چاہتے ہیں وفاقی آئینی عدالت میں سوبوں کی بھی نمائندگی ہو اے این پی اور مسلم لکاف سے مشاورتی ملاقاتیں ہوئی ہیں آئینی ترمیم کے معاملے پر پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی آج رہا میٹنگ جماعت اسلامی کا وفد شام سات بجے کے پی ہاؤس اسلام آباد جائے گا ملاقات میں آئینی ترمیم سے متعلق بات ہوگی پی ٹی آئی وفد میں بیریسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ اور شیخ وقاس اکرم شامل ہوں گے رمضان شوگر مل ریفرنس میں بڑی پیش رفت وزیراعظم نے نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت ریلیف مانگ لیا شہباز وریف اور حمزہ شہباز کی جانب سے عدالتی دائر اختیار سے متعلق درخواست آئید عدالت نے نیب سے گیارہ اکتوبر تک جواب طلب پڑیا شہباز وریف کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منصور وزیراعظم کے لیے بڑا ریلیف مرادل شاہ نوری آباد پاوہ پلانٹ ریفرنس سے بری ہو گئے نیب نے ریفرنس واپس لے لیا شہباز نیب کی درخواست احتساب عدالت نے منصور کر لی تمام دیگر ملزمان بھی بڑی اسلام آباد کے تین حلقوں کے ٹربیونلز کی تبدیلی کا کیس چیف الیکشن کمیشنر کا شہب شاہین سے مقالمہ کہا الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے تحت کام کرتا رہے گا چاہے کوئی ہمیں گالیاں دے آئین و قانون پر عمل کریں گے شہب شاہین نے کہا ہم نے آج تک گالی نہیں دی چیف الیکشن کمیشنر نے کہا یہ بات آپ اپنے ساکھیوں سے پوچھیں شہب شاہین بولے انصاف کے نظام کے لیے ہم اجنبی ہیں میمبر کے بھی بولے آپ کو کوئی فیورٹ دے تو وہ انصاف کرتا ہے باقی ناانصافی کرتے ہیں آمیر مغل کی تین سے چار ہفتے کا وقت دینے کی استعدام استرد کل تک وکیل کرنے کی ہدایت اسرائیل نے لبنان میں زمینی جنگ چھیڑ دی جنوبی لبنان میں ٹینکوں اور توف خانوں سے حملہ لبنانی فوج سرحدی چوکیوں سے پانچ کلومیٹر پیچھے ہٹ گئی بیروت ارپورٹ کے قریب اسرائیلی حملہ سیدون شہر میں فلسطینی پناہ گزین کیم کو بھی نشانہ منایا چوبیس گھنٹے میں پچانوے شہری شہید ایک سبہتر زخمی حزبولہ کی جوابی کا روائیاں وستی اسرائیل پر راکٹ حملے دو افراد زخمی حزبولہ کے قائم مقام سربراہ نائم قاسم کا کنہ ہے کہ اسرائیل سے طویل زمینی جنگ کے لیے تیار ہے اسرائیل نے جانیت ہم سایا ممالک تک پھیلا دی شامی دار الحکومت دمشق پر بھی اسرائیل کا فضائی حملہ خاتون ٹی وی انکر سمیتین افراد چہید ہو گئے نوزخمی شامی وزارت دفاع کے مطابق اسرائیل نے تگاروں اور ڈرانس کے ذریعے دمشق کو نشانہ بنایا شامی دفاعی نظام نے کئی میزائلز اور ڈرانس کو فضا میں ہی تباہ کر دیا ایک دھماکہ شام کے ٹیلیکام ملنگ کے قریب ہوا ادھر غزہ پر بھی اسے ہونی بمباری رک نہ سکی نصیرات کے پناہ گزن کیمپ کو نشانہ بنایا گیا خواتین اور بچوں سمیت مزید تیرہ فلسطینی شہید ہلکسام رگیڈ کے اسرائیلی فوج پر مارٹر حملے متعدد فوجی حالاک اور زخمی ہونے کے اطلاع بغداد ایرپورٹی قریب امریکی اڈے پر بھی تین ڈاکٹ فائر غم نی حاسیوں نے ایک اور امریکی ڈران ایم کیو نائن مار گرائیا ترک صدر نے قوام متعدد سے اسرائیل کے خلاف طاقت کے استعمال کا مطالبہ کر دیا کراچی گلچنے میں مار احسن آباد کے قریب زیر تعمیر امارت کا ایک حصہ دھس گیا ملبا گرنے سے دو افراد زخمی چارمنزلہ امارت ٹیڑھی ہونے پر خوف و حیراز وزیراعظم شہباز شریف نے آج ہم اجلاس طلب کر لیا ایسی او اجلاس کی تیگاریوں کا جائزہ لیا جائے گا وزراء اور متعلق اداروں کے حکام شریک ہوں گے شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس روامہ اسلام آباد میں ہوگا ملیشن وزیراعظم کے دورے پاکستان کی تیگاریوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا آئی جی اور چیف کمیشنر بتائیں گے پارلیمنٹ کے اندر پولیس کیسے گئی اسلامباد ہائی کورٹ کا سوال ممبر قومی اسمبلی زین کوریشی کی گرفتاری کے خلاف کیس کی سمات چیف جسٹیس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاری غیر قانونی ہے پارلیمنٹ کے رولز اور استحقہ اقت بھی ہیں وہ بھی دیکھنے ہوں گے سٹیٹ کانسل کو ایک ہفتے میں ریپورٹ جمع کروانے کی محلت قومی اسمبلی کے رولز کے مطابق ریپورٹ جمع کرانے کی ہدایت جیسے سپریم کورٹ کو چلایا جا رہا ہے بہت اعتراضات ہیں سابق پر فاکر وزیر فاوات شہدری کی میڈیا ٹاک کہا ملک میں ٹینشن زدہ ماحول سے فاصلے بڑھے ہیں ایک دوسرے کو روند کر آگے جانے سے سیاسی عدم استحقہ مزید بڑھے گا بانی پی ٹی آئی کی جمعہ کی کال اہمیت کی حامل ہے اس پر بہت سی چیزیں تیہ ہونی ہیں بشرا بی بی کے ذریعے بانی پی ٹی آئی کو توڑنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے بشرا بی بی بانی کے ساتھ درکت کھڑی ہیں ترجمان کی پی حکومت بریسٹر سیف کہتے ہیں جالی حکومت میں خواتین پر ظلم کے پہاڑ تھوڑے جا رہے ہیں مریم نواز کے حکم پر جیل میں بشرا بی بی کو بھیجا تنگ کیا جا رہا ہے مریم نواز کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں بشرا بی بی کس سیل میں ہیں وزیر اطلاعات پنجاب اسمہ بخاری کا رد عمل کہا جھوٹ بولنا بشرا بی بی کا پرانا شوق ہے میاں بیوی کو جو سہولیات جیل میں میسر ہیں وہ آزاد شہری کو بھی نہیں جماعت اسلامی کے ساتھ اکتوبر کو اسلام آباد میں ملین مارچ کا اعلان حافظ نئیب الرحمن کا کہنا ہے کہ یاکم سے ساتھ اکتوبر تک جیک جہتی غزہ لبنان یمن منائیں گے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ازارے ایک جہتی کریں گے دنیا بھر میں اسلامی تحریکوں اور سفارت خانوں سے بھی رابطہ کریں گے حکمرانوں کو بھی مجبور کریں گے کہ غزہ پر کرتار عطا کریں وزیراعلا مراد علی شاہ سے چینی سمائکاروں کے ملاقات الیکٹرک بسز پیٹرل موٹسائکلز کو الیکٹرک بنانے کے لیے پلانٹ لگانے پٹا بات لائے خیال وزیراعلا مراد علی شاہ نے کہا سندھ حکومت سمائکاری کے لیے ہر سہولت فراہم کرے گی چائنیز فرمز کے ساتھ پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے لیے بھی تیار ہیں عالمی برادری اسرائیل کو جاریت سے روکے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی ایرانی کانسل جنرل کے ساتھ میڈیا سے گفتگو کہا نیتن یاہو فلسطین اور لبنان میں مظالم دھا رہا ہے پاکستان اور پاکستانی عوام جاریت کے خلاف کھڑے گے ویزت ویزا پر بیرونے ملک جانے والے پاکستانیوں کے لیے دو طرفہ ٹکٹ لازم قرار ایف آئی اے سیویل ایوییشن آتھارٹی نے تمام ایئر لائنز کو مراسلہ شواری کر دیا یک طرفہ ٹکٹ والے مسافروں کی بورڈنگ نہ کرنے کی ہدایت دو طرفہ ٹکٹ کے لیے الگ الگ ایئر لائنز ٹکٹ کے صورت میں پی این آر نمبر بھی ایک ہونا لازم پنجاب کے تین شہروں میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ جلسے جلوس احتجاج پر پابندی آئیت پابندی کا اطلاق میاں والی فیصل آباد اور بہاولپور پر ہوگا میاں والی میں تین دن کے لیے رینجرز بھی تائینات پیسلا دہشت گردی کے خطرے کے پیشن نظر کیا گیا نوٹیفیکیشن جاری لاہور میں نابینہ افراد کا مطالبات کی حق میں احتجاج کا نوہا روز مظاہرین کا وزیرالہ ہاؤس کی جانب مارش پلس کی مظاہرین کو روکنے کی کوشش وزیرالہ مریم نواز کا احتجاجی نابینہ افراد سے سختی نہ کرنے کا حکم چیف سیکیٹری کو باتشیت سے مسائل حل کرنے کی ہدایت پاک انگلینڈ ٹیس سیریز کا میلہ سجنے پتہگار کومی کرکٹرز آج ملتان میں ریپورٹ کریں گے کومی ٹیم کل سے پریکٹس کا آغاز کرے گی انگلینڈ کا 33 اکری دستہ کل صبح دوہا سے ملتان پہنچے گا پہلا ٹیس سات اکٹوبر سے شروع ہوگا بھارتی ادھکار گووندہ بال بال بچ گئے اپنی ہی ریوالور کی گولی لگنے سے زخمی گووندہ کو اسپتال منتقل کیا گیا آپریشن کے بعد گولی ٹانگ سے نکال دی گئی حالت قطرے سے باہر اور ادھکار فلم سانز اور کامیڈی ہیرو سگت کمال کومدہوں سے بچھڑے پندرہ مرس پیر کہے بھارتی ادھکار راج کپور سے مشابہت پر پاکستانی راج کپور بھی کہا جاتا تھا موسیقی